بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے آج الفوز الكبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر آٹھ ہے اور اس سبق کے اندر ہم علوم خمسہ کو بیان کرنے میں قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کو پڑھیں گے اسلوب القرآن الكریم فی عرض علوم الخمسہ مصنف نے اس عبارت سے یہ بیان کیا ہے کہ پانچ بنیادی علوم جو ہیں قرآن کریم کے قرآن کریم نے ان کو بیان کرنے میں کیا اسلوب اختیار کیا ہے اس کی تفصیل اس عبارت سے شروع ہو رہی ہے اور آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے مصنف فرماتے ہیں اسلوب القرآن الكریم فی عرض علوم الخمسہ قرآن کریم کو اسلوب پانچ علوم کو بیان کرنے میں یہ ہے وَإِنَّمَا وَقَعْ بِعَانُ هَذِهِ الْعُلُومِ عَلَى أَسْلُوبِ الْعَرَبِ الْاَوَّلِينَ لَا عَلَى مِنْ حَاجِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَاخِرِينَ فَلَمْ يَلْتَزِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آیَاتِ الْعَحْكَامِ اِخْتَسَارًا يَخْتَارَهُ أَهْلُ الْمُتُونَ وَلَا تَنْقِحُ الْقَوَاعِدْ مِنْ قِيُودِ غَيْرِ ضَرُورِيَّةِ کَمَا هُوَ سَنَعَتَ الْعُصُولِيِّينَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان علوم کا بیان متقدمین عرب ہی کے اسلوب خطابی پر ہوا ہے علیہ اسلوب عرب الاولین متقدمین عرب ہی کے اسلوب پر ہوا ہے نہ کہ متاخرین کے طرز خطاب پر سبحانہ وتعالی فی آیاتِ الْعَحْكَامِ اِخْتَسَارًا اللہ تبارک و تعالی نے آیاتِ احکام کے بیان کرنے میں اختصار کا التزام نہیں کیا جس طرح کہ اہلِ مُتُون کے ہاں اختصار کو پسند کیا جاتا ہے اور اسی طرح قوائد کی تنقیح کے اندر قوائد کی کو بیان کرنے اندر کوئی غیر ضروری قیودات کا اور غیر ضروری جو ہے وہ جو اس کی قیود ہوتی ہیں ان کی تہذیب کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا کما ہوا سناعت الاصولیین جیسے کہ اصولیین کا اہلِ اصول کا دستور ہے وَاخْتَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آیاتِ الْمُخَاسْمَةِ اِلْزَامَ الْخَسْمِ بِالْمُشْهُورَاتِ الْمُسَلَّمَةِ وَالْخِتَابِيَاتِ النَّافِعَا اللہ سبحانہ وتعالی نے آیاتِ مُخَاسْمَتِ کے اندر مشہور مسلمات کا مشہوراتِ مسلمہ اور خطابیاتِ النَّافِعَا کے ذریعے مخالفین کی تردید کو اختیار کیا لا تنقیح البراہین على طریقت المنطقیین نہ ہی مناتقہ کے طریقے پر براہین کی ترتیب اور تہذیب کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کو اختیار نہیں کیا وَلَمْ يُرَاعَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُنَاسِبَةِ فِي الْانْتِقَالِ مِنْ مُوْزُوِنِ الْمُوْزُوِنِ كَمَا يُرَاعِيهَا الْعُدَبَى الْمُتَاخِرُونَ بَلْنَشَرَكُلُّ مَا أَحَمَّا إِلْقَهُ عَلَى الْعِبَادِ سَوَانَ كَانَ مُقَدَّمًا اَوْ مُؤْخَرًا اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے میں موضوع ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے میں کسی خاص مناسبت کی رعایت نہیں کی کمائی ورائیہا الْعُدَبَى الْمُتَاخِرُونَ جیسے کہ متاخرین عدیبوں کا طریقہ ہے بَلْنَشَرَكُلُّ مَا أَحَمَّا إِلْقَاهُ عَلَى الْعِبَادِ سَوَانَ كَانَ مُقَدَّمًا اَوْ مُؤْخَرًا بلکہ ہر اس مضمون کو بیان کر دیا جس کا اپنے بندوں کو بتانا اہم سمجھا سوان كَانَ مُقَدَّمًا اَوْ مُؤْخَرًا چاہے وہ مقدم ہو یا مؤخر ہو اب اس عبارت کے اندر مسنف نے چند ایسے الفاظ استعمال کی ہیں جیسے مشہورات مسلمہ ہے اور خطابیات نافعہ ہے ان کی ہم تشریح پڑیں گے مشہورات مسلمہ یا قضایہ مسلمہ ایک ہی چیز ہے مشہورات مسلمہ ان قضایہ کو کہا جاتا ہے یہ وہ قضیہ ہیں جو خسم یعنی فریق مخالف تسلیم کرتا ہو اس کو تسلیم ہو چاہے کوئی غیر تسلیم کرے یا نہ کرے یہ عقلی استدلال کے ایک طریقہ ہے کہ مشہور اور تیش ورہ وصولوں کی روشنی میں گفتگو کی جائے اس طریقہ استدلال کو جدل کہا جاتا ہے اور دوسرا جو لفظ استعمال کی ہے الخطابیات نافعہ یہ خطابیتن کی جمعہ ہے اور اس سے مراد ایسی گفتگو ہے جس میں عقلی استدلال کا طریقہ ایک خطاب اختیار کیا گیا ہو جیسے برد پرستی کی مضمت میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایک مکھی کو کوئی چیز اگر چھین کر لے جائے تو وہ اس سے بھی واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے برد پرستی کی مضمت میں فرمایا کہ اتنا بھی ان کو اختیار حاصل نہیں ہے تو یہ خطاب ایسا اختیار کیا گیا کہ جو عقل میں آ رہا ہو عقلی استدلال کیا گیا اس سے آگے مسنف فرماتے ہیں لا يحتاج کل آیتا إلى سبب النزول ہر آیت کو سبب النزول کی ضرورت نہیں ہوتی وقد رابط عامت المفسرین کل آیتا من آیات الجدل والاحکام بقصہ ویزنون ان تلك القصہ هي سبب نزول والحق وانا القصد الاسل من نزول القرآن هو تذیب النفوس البشرية ودمغ العقائد الباطلة ونفع الاعمال الفاسدہ فوجود العقائد الباطلتی باطلتی فی خواتر المکلفین سبب لنزول آیات الجدل پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں عام طور پر مفسرین آیات مخاسمت اور آیات الاحکام میں سے ہر آیت کو کسی قصے سے جوڑ دیتے ہیں اس کے تحت کی کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرتے ہیں ویزنون اور وہ سمجھتے ہیں کہ انتلك القصہ یہ سبب نزول یہا کہ یہ جو قصہ ہے یہ جو واقعہ ہے یہ اس آیت کا شان نزول ہے والحق کو ان القصد الاسلی حالانکہ تیشدہ بات یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ من نزول القرآن و تحذیب النفوس البشریہ کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے نزول قرآن کا اللہ تعالی نے نزول قرآن اس لیے فرمایا کہ انسانی نفوس اور انسانی ارواح جو ہیں ان کا تذکیہ ہو جائے ودبغل عقائد الباطلہ اور عقائد باطلہ مٹ جائیں ونفیل آمال الفاسدہ اور برے آمال کی بیخ کنی کی جائے ان کو ختم کر دیا جائے تو ہر آیت کو کسی قصے سے جوڑنا یہ ازر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کسی واقعے کے ہر آیت اور ہر ہر حصہ وہ کسی واقعے کے سبب کی وجہ سے کسی واقعے کی وجہ سے نازل نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالی نے کا جو مقصد ہے نزول قرآن سے وہ تحذیب النفوس البشریہ ہے یعنی انسانی نفوس اور ارواح کا تذکیہ مقصد ہے تو اس کو ہر ہر آیت کو کسی واقعے سے جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے آگے فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے فوجود العقائد الباطلہ فی خواتر مکلفین چنانچہ مکلفین میں عقائد باطلہ کا پایا جانا آیات مخاسمہ کے کے لئے سبب نزول ہے موجود العمال الفاسدہ اور عمال فاسدہ کا پایا جانا اور مظالم کا پھیل جانا ان کے درمیان سبب لنزول آیات الاحکام آیات احکام کے نزول کا سبب ہے وعدہ متعقوزہم وطنبوہم بغیر ذکر آلہ اللہ اور آیات الاحکام کے نزول کا سبب ہے اور ان کا نبیدار ہونا آلہ اللہ اور ایام اللہ اور موت اور ماباد الموت کے جو ہولناک حالات ہیں ان کے ذکر کے علاوہ سے آیات تذکیر کے نزول کا سبب ہے وما بادہو سببن لنزول آیات تذکیری آیات تذکیر کے نزول کا سبب ہے یعنی ہولناک حالات کا ذکر کرنے کے بعد بھی آلہ اللہ اور ایام اللہ کہ ذکر کے بعد بھی بیدار نہ ہونا وہ آیات تذکیر کے نزول کا سبب ہے آگے فرماتے ہیں جزی واقعات کی وہ خصوصیات جن کا تکلف مفسرین نے کیا ہے ان کا شان نزول میں بیان کرنے میں جو تکلف کیا ہے فلی صلح مدخل فی ذالکہ ایسا دخل نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جائے یعطد بھی اس کو کوئی اعتبار کیا جائے مگر بعض آیات میں جہاں ان واقعات میں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے پائے گے اور جہاں سننے والے کا وہ انتظار زائل نہ ہوتا ہو جو اسے اس اشارے کو سننے کے وقت پیش آیا ہو مگر قصے کی تفصیل جو ہے اللہ ببستر قصہ مگر قصے کی تفصیل سے مگر قصے کی تفصیل سے ہی اس کو وہ انتظار ختم ہوتا ہو تو وہاں پر اس قصے کو ذکر کیا جانا چاہیے فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان علوم کی اس انداز سے تشریح کریں جو جزی واقعات کو ذکر کرنے کے بارے گران کو مستلزم نہ ہو یعنی کہ جزی واقعات ان میں ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو ہم اس انداز سے تشریح کریں کہ جزی واقعات کی ضرورت نہ پڑے تو ہم ان علوم کو اس انداز پر ذکر کریں کہ ان کی تشریح کریں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آیات دو طرح کی ہیں کچھ آیتوں کا سمجھنا سبب نزول پر موقف ہوتا اور کچھ آیتوں کا سمجھنا سبب نزول پر موقف نہیں ہوتا تو پہلی قسم کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول بیان کرنا یہ مفسر کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا سمجھنا ہی سبب نزول پر موقف ہے مگر دوسری قسم کی جو آیات ہیں ان کے شان نزول بیان کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا سمجھنا سبب نزول پر موقوف نہیں ہوتا آج کے سبب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پانچ بنیادی علوم قرآنی کو بیان کرنے میں قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے اس کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر آیت کا سبب نزول بیان کرنا ضروری ہے نمبر دو علم مخاسمہ کی آیات کا سبب کیا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ